موکب الحمدللہ اور کربلہ محلہ کے درمیان قائم کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیدل چلنے والے زوار مشی کرنے والے زوار جو اپنے آقا کی بارگاہ میں صرف اس کارمہ کی صعوبتوں کو محسوس کرنے کے لیے پیدل سفر کرتے ہیں کہ جس کارمہ کو بے کجاوہ اونٹوں پہ رسیوں سے بانت کے لے جایا گیا تھا اور انہی راہوں سے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کو اس حال میں ظالم لے کے گئے تھے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار کمر میں لنگر تو انہی صعوبتوں اور مسیبتوں کو محسوس کرنے کے لیے اور قرب خدا حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں عجر عظیم حاصل کرنے کے لیے اور قرب مظلوم کربلا حسین علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے علل خصوص رضا جناب زہرہ سلام علیہ حاصل کرنے کے لیے دور دور سے زوار آتے ہیں اور نجف اشرف سے کربلا محلہ کا پیدل سفر کرتے ہیں موسم کی تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں تو اس بات کی کمی کا احساس ہوتا تھا کہ یوں تو قدم قدم پہ موقع ہیں قدم قدم پہ حضرت کے چاہنے والوں نے ظاہرین کا انتظام و احتمام فرمایا ہے مگر کوئی ایک ایسا کشادہ اور بڑا موقع ہو کہ جہاں ایک سات ہزاروں کی تعداد میں آقا علیہ السلام کے چاہنے والے قیام پہ زیر ہو سکیں اور ان کے لیے انتظامات موجود ہوں شکر ہے خدا کا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جن صاحبان خیر نے یہ کوشش کی تھی خداوند عالم نے ان کی کوششوں کو کامیاب فرمایا اور حسین علیہ السلام کی دکھیامہ نے خصوصی مدد کی جو آج آپ اتنا بڑا موقع دیکھ رہے ہیں جسے موقع باب الحسین علیہ السلام کہا جاتا ہے اس وقت بھی بڑی تعداد میں یہاں زوار موجود ہیں آپ کو آوازِ نوحو ماتم سنائی دے رہی ہوگی کاروان آتے ہیں گریہ و بکا کرتے ہیں جانبِ کربلا روانہ ہو جاتے ہیں وہ افراد قابلِ ستائش ہیں وہ افراد قابلِ قدر ہیں جو اس طرح کے بنیادی قدم اٹھاتے ہیں جو نسلوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں خداوندِ عالم ان افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے دامِ درمِ قدمِ سخنِ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ظاہر ہے کہ اس کی جزا اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا یہ اس کے نام کا موقع ہے اور اس کے ظاہروں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے جس نے اجو کے اجڑنے والوں کو بسایا جس نے وطن چھوڑ کے لوگوں کو وطن ترک نہیں کرنے دیا تو مولا حسین علیہ السلام دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے بس ایک ہی تمنا ہے اور وہ یہ کہ اس موقع سے جانبِ کربلا نکلتے نکلتے آواز کانوں میں آئے اسی منتقی میں خونِ حسین کی کہ میرے جت کے ظاہروں میں بھی آ گیا خونِ مظلومِ کربلا حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے ہم ساتھی ساتھ انتہائی شکر گزار ہیں گراف ایجنسی کے ہمارے عزیز ترین برادر ابو ذر صاحب جو اس کربلاِ معلہ کے سفر کی پوری ریکارڈنگ اور کبریج کرتے ہیں اور پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے بس خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگارہ یہ خانوادہ چودہ سو سال ہو گئے اب تک مظلوم ہی ہے اب اسے بھیج دے جو ہر ظلم کا بدلہ لینے والا ہے اور ہر ظالم کو قیفر کردار تک پہنچانے والا ہے وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی